ہیلو ایوریمن اسلام علیکم امیر کرتی ہوں آپ سو خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیرے سے ہوں آج میں آپ لوگ کے ساتھ نوابی چکن کی ریسپی لے کر کے حاضر ہوں تو چلے آگے کی پروسیس کرتے ہیں اور ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں مسالے نکال لیے میں نے لیے ہیں لال مرچ سوف اور ادھر لے لیے گلاب کی پنکھڑیاں اور کیسر ادھر میں نے لہسن بھی چھل کر کے ساف کر کے اس لے لیا یہ لیا ہے میں نے اور یہ ہے لال بیڑ کی مرچ اسے ہم دے گی مرچ کسمیری دے گی مرچ بھی کہتے ہیں ادھر میں نے لہسن اور ادھرک بھی لے لیا ساپ کر کے چاپ کر کے ادھر لیا بڑی لائچی لانگ اور ادھر گرم مسالے ہیں چھوٹی لائچی ہیں گول مرچ جیرہ اور ادھر میں نے تھوڑے سے لیے ہیں دھنیا پتی اب میں ان سب کو ایک جار میں ڈال کے اچھے سے مسالے تیار کر لوں گی تو سارے مسالوں کو میں نے پہلے نکال لیا ہے لہسن ادھرک چھل کر کے ساپ کر کے رکھ لیا ہے دھنیا پتی کو بھی میں نے دھو کر کے ساپ کر کے لے لیا یہاں میں نے دو بڑے چھمچ دھنیا پاورڈر لیا ہے تو میں نے سارے مسالے جو انگریڈیاں جتنے بھی پڑتے ہیں نوابی چکن میں سب کچھ لے لیا ہے یہ میں نے چکن کو دھو کر کے ساپ کر کے اور ونیگر ایڈ کر کے رکھ دیا ہے جس سے جتنے بھی چکن اچھے سے ساف ہو جائیں گے اس کے بعد میں نے پیاج کو بھی چوب کر کے اور دو تین کری پتے ان کو دھو کر کے ساپ کر کے رکھ لیا ادھر چولے پر کڑاہی میں نے رکھ دیا گرم ہونے کے لیے کڑاہی گرم ہونے کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اوائل جب تیل تھوڑی گرم ہو گئے تو اس میں سب سے پہلے میں ایڈ کر رہی ہوں تیج پتے جب تیج پتہ تھوڑا فرائی ہو گیا تو میں اس میں تھوڑا ایڈ کر رہی ہوں ایک ٹکڑا دالچینی اس کے بعد میں ایڈ کروں گی پیاز جس کو میں نے چوب کر کے ساف کر کے رکھ دیا تھا اس میں میں دو تین کری کے پتے بھی ایڈ کر لیے اس کو بھی میں نے پہلی پیاز کے ساتھ دھو کر کے ساف کر کے رکھ لیے تھے اب میں اس کو دو تین منٹ کر کے اچھے سے کک کروں گی جب تک کہ یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے اس کو میں ایسی تھوڑے سے میڈیم فلیم پہلے میں نے اس کا فلیم جو ہے نہائی رکھا ہوا ہے جب پیاز تھوڑے گولڈن ہونے لگے تو اس کی فلیم میں نے میڈیم کر دی ہے میں اس کو اچھے سے کھو کر دوں گی جب تک کہ یہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے تو میں ایسی چمچ سے چلا رہی ہوں اس کے بعد جب کلر چینج ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی چیکن چیکن کو بھی میں اونین کے ساتھ ہی اچھے سے فرائی کر لوں گی پہلے تو میں نے اس کو اچھے سے چیکن کو فرائی کر لوں گی میں دھو کر کے ساپ کر کے پہلے سے رکھا ہوا تھا جس سے ساری پانی جو ہے نا گھس کر کے اچھے سے رشت گئے ہیں تو پیاز میں میں اس کو اچھے سے دو تیر منٹ تک اس کو بھی کھو کروں گی اور بہت ہی اچھے سے اس کو فرائی کر لوں گی جب تک کہ یہ اونین بلکل سوفٹ نہ ہو جائے اس کو میں ایسے ہی دو تیر منٹ تک اس ٹیم پہ ایسی کھو کروں گی اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر لیتی ہوں مسالے جو میں نے بنا کر کے پہلے ہی رکھ لئے تھے سارے مسالوں کو میں اس میں ایڈ کر کے اس کو بھی اچھے سے کھو کر لوں گی تھوڑی سی ہلدی پاورڈر بھی میں نے ایڈ کر لیا ہے نمک بھی ایڈ کر لی رہی ہوں میں نمک ایڈ کر لیا ہے جس سے جو چکن بہت اچھے سے کھو کر جائے گی اور نمک جو چکن میں اچھے سے محس ہو جائے گا اس کو بھی میں دو تی منٹ تک اچھے سے کھو کر لوں گی چکن کو میں نے الک سے فرائی نہیں کیا اس کو پیاس اور مسالے کے ساتھ ہی میں اس کو اچھے سے فرائی کر لوں گی اس کے بعد میں اس کو ڈھکن لگا کے دو تی منٹ کے لیے رکھ دیتی ہوں کھو کرونے کے لیے ڈھکن لگانے کے دو تی منٹ بعد میں اسے کھول کر کے اس میں ایڈ کر لے رہی ہوں چیکن نوابی مسالے اور ایڈ کر رہی ہوں نیبو جو میں نیبو کو ایڈ کر لوں گی جس سے چیکن بہت اچھے سے پیسے جو ہے ٹوٹے گی نہیں اور میس بھی نہیں ہوگی اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا سا آئے گا اسے بھی میں دو تین میٹ کے لئے ڈھک کر کے پھر سے پکا لوں گی اور چمچ سے چلا کے دیکھ لیتی ہوں مسالے اچھے سے بھی بہت اچھے سے کوک ہو رہے ہیں اسٹیم بھی بہت اچھے سے بن گیا ہے اسے میں چمچ سے چلا کر دیکھ لے رہی ہوں اب میں پھر سے ڈھکن لگا کے دو تین منٹ کے لئے پھر سے کوک کر لوں گی میں نے ڈھکن لگا دیا جس سے بہت اچھے سے چیکن جو ہے کوک ہو رہا ہے اور میں اسے چیک کرتی رہ رہی جس سے مسالے جو ہے نا بلکل اندر بیٹھ نہ جائے تو اوئل بلکل اوپر آ چکا ہے مسالے بھی بہت اچھے سے بن چکا ہے تو میں اسے چمچ سے چلا کر کے دیکھ لے رہی ہوں چیکن بلکل فریس اور بلکل ٹوٹے نہیں ہیں نیبو ایٹ کرنے سے اور کوک بھی بہت اچھے سے ہو رہا ہے فلم میں نے بہت ہی میڈیم رکھا ہوا ہے اور کلر بھی بہت ہی اچھا خیل کے آ رہا ہے خوسبو بھی ماشاءاللہ بہت اچھی آ رہی ہے میں پھر سے دو تین منٹ کے لئے اسے ڈھکن لگا دے رہی ہوں جس سے مسالے اور بھی اچھے سے کوک ہو جائے گا میں ڈھکن لگانے کے دو تین منٹ کوک ہونے کے بعد ہی کھول کر کے چیک کرتی ہوں جس سے مسالے بلکل اچھے سے چکن میں میس ہو جائے اور چکن بھی بہت اچھے سے پک جائے تو چکن بہت ہی اچھے سے پک گئی ہے اور فلم میں نے بلکل میڈیم رکھا ہوا ہے اور میں دو تین منٹ کے لئے اور اسے ڈھکن لگا دے رہی ہوں مسالے بہت اچھے سے پک گئے ہیں کلر بھی بہت اچھا کھل کے آ رہا ہے اور اوئل بلکل اوپر آ چکا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسالے جو ہے ریسپی میری تیار ہو چکی ہے تو چکن نوابی جو میرا بن کے بلکل تیار ہو چکا ہے اب میں اسے ایک برتن بھی نکال لے رہی ہوں دیکھیں کلر بھی بہت اچھا اور کھل کے آ رہا ہے کلر بلکل اچھے سے کھل کے آ رہا ہے تو میں گرمہ گرم اسے پراتھے کے ساتھ ساتھ کرتی ہوں تب تک آپ لوگ فٹا فٹ لائک کریں سبسکرائب کریں سیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی رکھتی ہے میں آپ لوگ کیلئے ایسی نئے نئے ریسپی لے کر انشاءاللہ ضرور حاضر ہوتی رہوں گی مگر آپ لوگ ایسی لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور کریں نیکس بلوگ میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ